ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں افغانستان کی ٹیم نے تاریخ رکم کر دی کئی بار کی چیمپینز ٹیم ورلڈ کپ سے باہر کرکٹ کی دنیا کی چوکرز ٹیم بھی فائنل کی دوڑ میں شامل ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے سپر ایٹ محلے کے انتہائی اہم میچ میں افغانستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بنگلہ دیش کو آٹھ رنز سے شکست دے دی اور ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی یہ پہلی مرتبہ ہے کہ افغانستان کی ٹیم کسی بھی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک پہنچی ہے سپر ایٹ محلے کے اس آخری میچ میں افغانستان نے بیس آورز میں ایک سو پندرہ رنز بنائے جبکہ میچ کے دوران بارش ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش کو انیس آورز میں ایک سو چودہ رنز کا حدف ملا بنگلہ دیش کو سیمی فائنل تک پہنچنے کے لیے اس حدف کو بارہ آورز میں مکمل کرنا تھا مگر ان کی ٹیم ایک سو پانچ رنز ہی بنا سکی اور اسی طرح افغانستان کی ٹیم نے تاریخ رکم کرتے ہوئے پہلی بار ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لی دوسری جانب اسٹریلیا کا سفر ورلڈ کپ میں ختم ہو گیا گروپ ون کی اہم میچ میں بھارت نے اسٹریلیا کو چوبیس رنز سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کا پہلا سیمی فائنل چھبیس جون کو جنوبی افریقہ اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا جنوبی افریقہ کی یہ روایت ہے کہ وہ کسی بھی اہم عالمی ٹورنمنٹ میں شکست خردہ ہی رہی ہے جس کی وجہ سے انہیں دنیای کرکٹ کی چوکرز ٹیم بھی کہا جاتا ہے اس سے قبل جنوبی افریقہ کی ٹیم تاریخ میں دو مرتبہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر چکی ہے مگر ایک بار بھی فائنل کے لیے کوالیفائن نہیں کر سکی افغانستان کی ٹیم اس ورلڈ کپ میں پہلی مرتبہ سیمی فائنل کھیلے گی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے کون سی ٹیم پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے فائنل میں اپنی جگہ بناتی ہے جنوبی افریقہ یا افغانستان دوسرا سیمی فائنل 27 جون کو دفاعی چیمپین انگلینڈ اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا بھارت ایک مرتبہ اور انگلینڈ دو مرتبہ ورلڈ کپ ٹروفی اپنے نام کر چکے ہیں